جو کسان ہے جس نے وہ لگائی ہے کراپ لگائی ہے جو گناہ لگایا ہے اب اس چاہتے ہیں کہ وہ گناہ اتنی دیر سے جو ہے اس کی جو ہے کٹائی ہو جب وہ دیر سے کٹائی ہوگی یہ میکنیزم اور پولیسی تیہ کرنا بھی حکومت کا کام ہے نا ماہرِ معیشیت کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ اگر آپ بڑھا دیں بڑی مچھلیوں کو ٹیکس کے دائرے میں لے کر آئیں سٹاک مارکٹ کے اوپر ٹیکس لگائیں تو پھر یہ آپ جو عوام سے پیسے لے رہے ہیں وہاں سے پیسے لے سکتے ہیں لیکن عوامی حکومت بھی یہ کام نہیں کر رہی دیکھیں بہت سارے مسئلے جو ہیں جیسے پیٹرول کا جہاں تک تعلق ہے یہ تعلق جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ انٹرنیشنل مارکٹ سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق ادھر ہمارے پاس نہیں ہے ہم جو ہے اوپیک کو جو ہے وہ وہاں پر جو ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ تو عالمی جو ادارہ ہے وہ اپنے ریٹ ڈے کرتا ہے رہی بات یہاں جو مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہم نے ابھی رمضان کے مہینے میں جو لوگوں کو آٹے پر سبسیڈی دی بہت ساری چیزوں پر ہم نے لوگوں کو وہ دیا ہزار روپے غریب کو ہزار روپے بھی ہم دے رہے ہیں جن میں جو ہے اتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں جہاں جو ہے ہم لوگوں کو زمین دے رہے ہیں غریبوں کو جہاں پچیس اکڑ جو ہے بے زمین لوگوں کو ہم زمین دے رہے ہیں جہاں ہم یوڈ ڈیولیپمنٹ کا نوجوانوں کو اسکل ڈیولیپمنٹ کے نام پر ہم وظیفہ دے رہے ہیں یہ یہی بات کی جاتی ہے مشاہد صاحب کیا یہ طریقے کار صحیح ہوتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو مثال کے طور پر دو ہزار ایک ہزار روپے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس پیسے کو اسی طرح کے کسی پروگرام میں شامل کیا جائے دیکھیں وہ مطلب کے چلیں یہ اچھے پروگرام ہیں لیکن پانچ لاکھ آدمیوں کو فائدہ ہو رہا ہے آبادی تو چار کڑو چہتر لاکھ آدمیوں کو پانچ لاکھ کو ہو رہا ہے یہ جو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سر میں ابھی جو ہے اس کو پہلے پینتالیس لاکھ تھا ابھی اس کو انہانس کیا گیا لیکن کیا یہ اتنی مجبوری ہے حکومت کی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا یہ جس طرح دوسرے راستے بتایا جاتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے ٹیکس کا سسٹم صحیح کیا جائے جو کلیکشن ہے ہماری وہ بہتر نہیں ہے خود شوقترین صاحب نے کہا کہ دو سو عرب روپے جائیں دوسروں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں ہاں ظاہر ہے دیکھیں میں نے جو پہلے بات کی آپ کی جب تک منجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی بیسک سوال تو منجمنٹ کا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں خراب ہیں اس کو منج تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے منجمنٹ نظر نہیں آرہی یہ بات ان کی درست ہے کہ پچھلی حکومت بہت سارے مسائل ان کے لئے چھوڑ کے گئی ہے لیکن بھائی اب بات یہ ہے کہ اس بات کو انیس مہینے تو ہو گئے نا بیسوہ مہینہ شروع ہو گئے تو اب انیس مہینے میں عوام کو کوئی واضح مثل کانسٹیٹوشنل پرابلم اگر پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے تو آپ نے اس کو ریزالف کرنے کے لئے تو کوئی کوئی کلی ایکشن کرنا پڑتا ہے نا ہنگامی بنیادوں پر آپ نے نہیں کیا ایون معایدے ہوئے ساری چیز اس کی ڈیٹیل میں جانے کا فائدہ نہیں ہے وہ نہیں اس پہ عمل درامت ہوا بوجود کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جو نان کانسٹیٹوشنل بھی تھے اور جس سے یہ ہوا کہ ڈیلے ہوئی چیزیں مطلب بہت سارے ایسے کام جو یہ حکومت کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی تھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی وہ بوجود نہیں اٹھایا گیا اور جب کیے گئے تو اس سے وہ پھر وہ تاثر بھی نہیں ملا خوشی ہمارے پاس تو تھرڈ مجارٹی نہیں ہے آپ اکیلے نہیں کر سکتے میں گزارش کر رہا ہوں مثلاً عدلیہ کی بھالی میں تو تو تھرڈ مجارٹی کی ضرورت نہیں تھی مطلب وہ آپ نے کیا بھی اور وہ مطلب کہ ساری دنیا کو پتا ہے کیسے ہوا کیا ہوا اچھا اسی گفتو آگے بڑھاتے ہیں تو تھرڈ مجارٹی کی بات کی تو سرط کا نام پختون خواہ رکھنے کے حوالے سے آئینی صلاحات کمیٹی میں ڈیڈ لاغ آگیا ہے کہا جا رہا ہے بابا روان صاحب نے کہا کہ مسلم لگ نواز اور قاف لنگ نہیں مان رہے گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں آئینی صلاحات کمیٹی کیا ڈیڈ لاغ کا شکار ہو گئے مسلم لگ نواز کو کیا اس پر اختلاف آگیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریزول ہو جائے گا اور اس پر کچھ کام عام ہوا ہے اس میں وہ دو تین نام انہوں نے دیئیں ان میں سے کوئی ایک نام تائے ہو جائے گا مسلم لیگ نون کو آئین ڈیبلی ایف پی کا نام تبدیل کرنے پر کوئی اتراز نہیں یہ ان کا حق ہے صوبے کے لوگوں کا ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ بہرحال اس صوبے کا یہ چاہتا ہے کہ جناب یہ نام نہ ہو کوئی اور نام ہو جائے تو اس میں اگر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور میرا خیال میں جو تھوڑی سی ڈیپلومیسی ہوئی ہے اس میں یہ تقریباً بات تائے ہو چکی ہے اور وہ کوئی نام آ جائے گا انقریب اور یہ ڈیڈ لاغ نہیں ہوگا رفیق صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں تھی آپ کے پاس اس لیے بہت سے کام نہیں کر سکے پختون خان نام تو لے لیا گیا پیپوس پارٹی کی طرف سے بھی سرد میں بھی پکارا جا رہا ہے آئین میں اسے اینڈ ڈبلی اف پی کے نام سے پکارا گیا ہے اس کے لیے تو باقاعدہ آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے سر جو یہ پارلیمان کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے تمام پولٹیکلز پارٹیوں کو نوڈ لیا ہوا ہے ساری پارٹیاں تقریباً میرے خیال میں یہ سترہ پارٹیاں اس کی میمبر ہیں جو پارٹیاں اسیمبلی میں ہیں شاید تحریک انصاف نہیں ہوگی باقی تمام پارٹیاں جو ہے چھوٹی بڑی پارٹیاں سب اس کمیٹی کی ہیں اور رضا ربانی صاحب کی قیادت میں وہ ساری پارٹیاں ہیں جس میں بلوچستان کی پارٹیاں ہیں آپ کی اینڈ ڈبلی اف پی کی پارٹیاں ہیں سندھ کی جو ہیں جماعت اسلامی اور دوسری پارٹیاں پی ایم ایل این اور پاکستان تو بڑی پارٹی اب وہاں بہت سارے مسئلے ہیں صرف اینڈ ڈبلی اف کی ایف پی کا مسئلہ نہیں ہے بلوچستان کا مسئلہ ہے کانکرنٹ لس کا مسئلہ ہے پروانچل آٹانومی کا مسئلہ ہے فیڈر لیجسلیٹیو لسٹ پہ کچھ سبجیکٹس کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں تے ہوں گی اور ستروی ترمیم ہم پورے اس کو جو ہے سارے دوستوں کو آن بورڈ لے کر اس کو جو ہے منظور کروائیں گے یہ ہمارے جو ہے وہ شہید محترمہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دو پاپولر لیڈرشپ یہ ایگریمنٹ کر کے گئی ہیں صرف ہم دو پارٹیاں نہیں ہیں پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی دو نہیں ہیں ستروی ترمیم کے خاتمے میں ٹو تھرڈ میجارٹی کی آپ کو ضرورت ہے تو پارلیمنٹ میں کوئی ایسی جماعت ہے جو اس کے خاتمے کی مخالفت کر رہی ہو کس کے خاتمے کی ستروی ترمیم پر خاتمے سر اس لیے کہ بہت ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ سارے معاملات پرونشل آٹرنومی ہماری بھی پارٹی کا منفیسٹو ہے بلوچستان کا جو ایشو ہے فرنٹیئر کا جو ایشو ہے شروع سے آج تو سندھ کا بھی ایشو ہے کہ پرونشل آٹرنومی چھوٹے صوبوں کو جو قرار دادے ہیں متحدہ کومیومنٹ کا بھی سٹینڈ ہے پی بس پارٹی کا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں ستروی ترمیم کو جب لائیں گے تو سارے معاملات کو لائیں گے ستروی ترمیم میں اٹھاون ٹو بھی صرف نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی مشاہ صاحب کیا ستروی ترمیم کا خاتمہ اتنا بڑا مسئلہ تھا پارلیمنٹ میں کوئی جماعت اس کی مخالفت کرتی جو بلوچستان کی در رہی کہا جاتا ہے کہ ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے تھی ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ جو پوری آئینی کے میٹی جس میں غور کر رہی ہے اس میں کہیں پہ ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے کہیں پہ سمپل مجارٹی چاہیے اور کہیں پہ مل ایکٹ آف پارلیمنٹ اور کچھ چیزیں تو ایڈمیسٹریٹیو آرڈر کے تعد بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو آئینی کے میٹی ہے ٹھیک ہے بن گئی ہے یہ کافی عرصے کی بنی ہوئی ہے اللہ جانے کب تک یہ بنی رہے گی اور کب اس کی کیونکہ اس میں تین سو آرٹیکل ہیں اور اس پہ کنسنسس پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے بہت سارے کام اس آئینی کمیٹی سے بالا بھی ہو سکتے تھے جو کام جس پہ لوگوں کو اتراز نہیں تھا وہ اگر شروع میں کر لی دیڑھ سال پہلے سترمی ترمیم خاتم ہو سکتی میں یہی تو کہہ رہا ہوں مطلب کہ اس کو اتنا زیادہ ڈیلے کرنا اور مجھے نہیں لگتا اب یہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ دسمبر تک ہو جائے گی اب اللہ خیر کرے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ جس طرح سے وہ لوڈ شیڈنگ کا کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کوئی ڈیلائن نہیں دی اب وہ نہیں یہی تو دیکھنا اب یہ کتنی یعنی کہ زیادتی والی بات ہے کہ آپ نے ایک حب دی ہے پوری قوم کو کہ ہم 31 دسمبر تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اس سے پہلے 58 2B کی باتیں آج پہلے دو سال بعد ہم کر رہے ہیں زرداری صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ یہ میں فوراں دے دوں نہیں کیا کر سکتے تھے بہت ساری چیزیں سترمی ترمیم کوئی ایشو نہیں تھا یہ آئینی کمیٹ ٹھیک ہے پیکش ہے کہ جو ہوتے ہیں دوسرے چھوٹی پارٹیوں کی بھی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ریزالب ہو سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا اختلاف کہیں ہے نہیں تو رفیق صاحب یہی جس طرح بات مشاہد صاحب نے بھی کہی اور یہی بات اب تک سامنے آتی کہ چھوٹی جماعتوں کو بھی کیا اعتراض ہوتا کہ پہلے آپ سترمیم کیوں ختم کر رہے ہیں پہلے ہمارے معاملات لکھ کریں دیکھیں پیوز پارٹی کے پاس جو ہے وہ سادہ اکثریت ہے اور یہ جو لیگل لیگل فریم ورک آرڈر جب آیا لیگل فریم ورک آرڈر جب آیا وہ جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی ٹویلتھ مئی دو ازار میرے خیال میں ٹویلتھ مئی ٹو تھاؤزن کی اس کے بعد ان کو اختیار دیا گیا پرویز مشرف کو کہ وہ آئین کے اندر ترمیم بھی کر سکتے ہیں اس کو ریوائی بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ٹھائٹی فرسٹ ڈیسمبر کو دو ازار تین کو ستر وی ترمیم آئی اور اس ستر وی ترمیم کو تمام جن پولیٹیکل پارٹیوں نے سپورٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے جو کہ پرویز لیکن ابھی جو ستر وی ترمیم کو اس کے اندر جو دوسرے آئینی جو معاملات ہیں جو آئینی جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر کیوں دوگر پولیٹیکل پارٹیوں کو نظرانداز کیا جائے جو بلوچستان کا اسٹینڈ ہے جو سندھ کا اسٹینڈ ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا جو اسٹینڈ ہے اسی حوالے سے ہم گفتو حادی عدیل صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ٹھیک حادی عدیل صاحب یہ بتائیے کہ بات سامنے آ رہی ہے بابا روان صاحب نے کہا کہ جو آئینی اصلاحات کمیٹی کام کر رہی ہے ڈیڈ بلوگ کا شکار ہو گیا معاملہ اور سرط کا نام پختونخواہ رکھنے پر مسلم لیگ نواز اور قاف وہ نہیں مان رہے ہیں ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ ہی کیوں بختونخواہ نام رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں کوئی دوسرا نام کیوں ایکسیپ نہیں کر لیتے شکریہ کہ آپ نے پوچھا میں اس لیے ہم اس نام پر اس لیے اصرار کر رہے ہیں